جس سے اللہ نے محبت کی یعنی جو میرا محب ہوا وہ خدا کا محبوب ہو گیا اور جس سے اللہ نے محبت کی وہ سیدھا جنت میں گیا اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تلمزی شریف حسن اور حسین کے دونوں ہاتھ پکر لی اور امت کو بہا من حبنی و حب حاظر سبل کبیر میں بیان کرتے ہیں ان ان نبی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ آنَا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنُ وَحُسَنُ مُجْتَمِعُونُ قیامت کے دل میں علی فاطمہ حسن اور حسین آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دل ہی کٹھے بیٹھے ہوں گے وَمَنْ اَحَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةَ اور ہم اپنے سارے محبوں کو بھی ساتھ بٹھائیں گے یا رسول اللہ تو ساروں کو اکٹھا بٹھا جائیں گے اہلِ بیت اور اہلِ بیت کے محبین کو تو وہاں یہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہوں گے قیامت کا دن ہے وہاں تو حساب و کتاب ہوگا کئی میزان پر ہوں گے کئی پلسرات پر ہوں گے کئی حساب و کتاب دے رہے ہوں گے یہ سارے اہلِ بیت آپ کے پاس جور کے بیٹھے ہوں گے مجلس میں کیا کر رہے ہوں گے سبحان آقا نے فرمایا نہ اکو لوگو نہ شرب کھا پی رہے ہوں گے سب کی جنت ہو سب کی قیامت ہوگی اہلِ بیت کی پکنک ہوگی اس وقت تک بیٹھیں گے اس نے کو سرف کیا جائے گا کھانا پیا جب تک لوگ اپنے حساب و کتاب سے فارغ نہ ہو جائیں آپ نے اندازہ کیا سبت للواعدہ سب inaugural عباس بے روایت کرتے ہیں مل عب غضہہوں اللہ اسے مبغوظ کر دے گا غیر المغدوب علیہم وہ اللہ کا مغدوب ہو جائے گا تو گوئے اہلِ بیت سے بغض رکھنے والے غیر المغدوب علیہم میں شامل ہیں اور جس سے اللہ بغض رکھے گا سیدھا دوزخ میں جائے گا یہ تو ہے وہ جنت اور آخرت کے مالک ہیں اب امام حسین کو عذیت اس کا عالم کیا ہے حدیث میں ہے یزید بن نبی زیاد روایت کرتے ہیں اور یحییٰ بن نبی کثیر روایت کرتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کی اور ایک حدیث میں امام حسین کی فَسَامِعَا حُسَيْنًا يُبْكِ فَسَامِعَا حُسَيْنًا يُبْكِ حضرت آقا علیہ السلام گزرے خراجا نبی صلی اللہ علیہ السلام من بیت عائشہ داخلہ داخل ہو گئے اور فرمانے نے کہ فاطمہ عَلَمْ تَعْلَمْ تَعْلَمِ کربلا میں حسین کی تکلیف آقا نے کب برداشت کی ہوگی اور کیسے برداشت کی ہوگی کیسے برداشت کی ہوگی یہی وجہ تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے سب شہادتیں اکبر اور آزم ہیں سیدنا فاروق آزم بھی شہید ہوئے آزم ہیں سیدنا مولا علی المرتضی بھی شہید ہوئے اکبر اور آزم سب شہادتیں اکبر اور آزم ہیں مگر کسی کی شہادت کے دن اس کے مشہد پہ حضور نہیں گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے محبت کی یعنی جو میرا محب ہوا وہ خدا کا محبوب ہو گیا اور جس سے اللہ نے محبت کی وہ سیدہ جنت میں گیا اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ترمزی شریف حسن اور حسین کے دونوں ہاتھ پکر لیے اور امت کو بہا لوگوں جس نے ان دونوں سے محبت کی اور مجھ سے ان دونوں سے اور ان کے ماں سے اور ان کے باپ سے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا اور سیدہ مولا علی المرتضی نے روایت کیا تبرانی موجم الكبیر میں بیان کرتے ہیں ان ان النبی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ آنَا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنُ وَحُسَنُ وَحُسَنُ مُجْتَمِعُونَ قیامت کے دن میں علی فاطمہ حسن اور حسین آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اکٹھے بیٹھے ہوں گے وَمَنْ اَحَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةَ اور ہم اپنے سارے محبوں کو بھی ساتھ بٹھائیں گے اچھا اردت یا رسول اللہ تو ساروں کو اکٹھا بٹھا دیں گے اہلِ بیعت اور اہلِ بیعت کے محبین کو تو وہاں یہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہوں گے قیامت کا دن ہے وہاں تو حساب و کتاب ہوگا کئی نیزان پر ہوں گے کئی پلسرات پر ہوں گے کئی حساب و کتاب دے رہے ہوں گے یہ سارے اہلِ بیعت اور محب آپ کے پاس جڑ کے بیٹھے ہوں گے مجلس میں کیا کر رہے ہوں گے سبحان آقا نے فرمایا نہ اکل و نہ شرب کھا پی رہے ہوں گے سب کی جنت ہو سب کی قیامت ہوگی اہلِ بیعت کی پکنک ہوگی اس وقت تک بیٹھیں گے اس نے کو سرف کیا جائے گا کھانا پیا جب تک لوگ اپنے حساب و کتاب سے فارغ نہ ہو جائیں آپ نے اندازہ کیا یہ قیامت جنت سب ان کی ہے جنت ان کی ہے اور پھر اس کا دوسرا رخ اسی طرح جیسے محبت کا اس طرح بغز کا فرمایا من ابغزہما فقد ابغزہنی ابو حریرہ روایت کرتے ہیں یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود بھی روایت کرتے ہیں یہ حدیث عبداللہ ابن عباس بھی روایت کرتے ہیں من ابغزہما فقد ابغزہنی اور حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا جو مجھ سے بغض رکھے گا اس سے اللہ بغض رکھے گا اللہ اس سے مبغوظ کر دے گا غیر المغضوب علیہم وہ اللہ کا مغضوب ہو جائے گا تو گوئے اہل بیعت سے بغض رکھنے والے غیر المغضوب علیہم میں شامل ہیں اور جس سے اللہ بغض رکھے گا سیدھا دوزخ میں جائے گا یہ تو ہے وہ جنت اور آخرت کے مالک ہیں امام حسین وہ عزید اس کا عالم کیا ہے حدیث میں ہے یزید بن ابی زیاد روایت کرتے ہیں اور یحیی بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کی اور ایک حدیث میں امام حسین کی فسامیہ حسین انیوب کی